بسم اللہ الرحمن الرحیم علام نبی ایڈنسٹریٹر سندس فاؤنڈیشن تو میں یہاں پہ تقریباً عرصہ بائیس سال سے سندس فاؤنڈیشن میں کام کر رہا ہوں سندس فاؤنڈیشن کا مقصد بھی چونکہ خدمت خلق ہے تو آج کا ٹاپک بھی ہمارا خدمت خلق ہے تو خدمت خلق اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے یہ ہمارا سماجی فرض بھی ہے یہ ہمارا احلاقی فرض بھی ہے یہ ہمارا مذہبی فرض بھی تو اگر ہم اللہ تعالی کی قربت اصل کرنا چاہتے ہیں اپنے خالق کی قربت اصل کرنا چاہتے ہیں تو خامنے چاہیے کہ ہم اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعر بنا لیں خدمت خلق کے اوپر پاکستان کے اندر بیشمار تنظیمیں کام کر رہی ہیں بیشمار ادارے کام کر رہے ہیں دنیا بھر کے اندر لاکھوں کی اتداد کے اندر ادارے کام کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی کہیں پر کینسر کے مریضوں کا محفت علاج ہو رہا ہے کہیں پر گردوں کے مریضیں ان کے محفت ڈیلسز ہو رہے ہیں کہیں پر بھوکوں کو کھانا کھلیا جا رہا ہے اور کہیں پر بیواؤں کو راشن دیا جا رہا ہے اور کہیں پر یتیم بچیوں کے محفت میں جتماعی شادیوں کا انتظام کیا جا رہا ہے تو انہی کے اندر ایک پاکستان کے اندر یہ ایک چھوٹا سا ادھر ہے سندس فانڈیشن نام سے سندس فانڈیشن کی پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر برانچز ہیں تو اگر ٹوٹل برانچز اگر ساری برانچز کے انگاز ہم دیکھیں تو تقریباً چھ ہزار سے زیادہ تھلسیمیا ہیمفیلیا کے مریض بقاعدہ طور پر ریجسٹرڈ ہیں ایک بچے کو جب ایک بیگ ادارہ بلڈ ٹانسفیئن کرتا ہے تو تقریباً ادارے کا پانچ سے چھ ہزار روپے خرچاتا ہے اگر سندس فانڈیشن گجرم والا برانچ کی میں بات کروں تو یہاں پہ ایک برانچ جو ہماری سندس فانڈیشن گجرم والا کی برانچ ہے یہاں پہ ہمارا پچاس سے ساٹھ لاکھ رپے پر مند خرچ ہے ان میں سب سے زیادہ بڑے بڑے اخراجات ہیں ان میں سے لیبارٹری کے کیمیکلز ہیں جو ان بچوں کو بلڈ لگاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ سکرینڈ کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بیماری والا بلڈ کسی بچوں کو نہ لگے اور الحمدللہ ہمارا سکریننگ کا جو نظام ہے وہ سٹیٹ آف دی آرٹ لیب کی اندر ہم سکریننگ کر کے ان بچوں کو بلڈ لگاتے ہیں خالی بلڈ بیک کا خرچ ہے تقریباً ہر یارہ سو سے بارہ سو بیک بلڈ خالی بلڈ بیک ہمیں منتھلی ریکار اٹھتے ہیں جو تقریباً دس سے بارہ لاکھ رپے کے بنتے ہیں سٹاف کی سیلری ہے بجلی کی بلڈیں مریضوں کی عدویات ہیں تو یہ تقریباً پچاس سے ساٹھ لاکھ رپے ہر مینے کا خرچ ہے تو اگر اللہ رب العزت کی ذات نے ان بچوں کو اس بیماری کے اندر مبتلا کر دیا ہے تو یہ ان بچوں کے اوپر تو مشکل ہے یہ اگر اللہ ان کو صحت دے دے اللہ کی ذات ان کو تندرستی دے دے تو اس کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے لیکن ان بچوں کو اس بیماری میں مبتلا کر کے اللہ رب العزت ہماری عزمیش چاہ رہا ہے کہ ہم اگر اللہ نے ہمیں وسیل دیئے ہیں تو ہم ان کی کتنی خدمت کرتے ہیں ہم ان کے کتنے کام آتے ہیں تو یقین کریں جو انسان مدد کے لیے پکار رہا ہے جو کوئی مسیوت میں مبتلا ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہے وہ بھی ایک انسان ہے جو اس کی پکار کو سن کر اس کی مدد کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے اور جو پکار کو سن کر نظر انداز کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے یہ باسیت انسان ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹاگری کے اندر کھڑے ہیں اللہ نہ کرے کہ ہم پکارنے والوں میں سہوں اللہ ہمیں تفیق دے کہ ہم اس پکار کے اوپر اس کی مدد کریں نہ کہ اس پکار کو سن کر نظر انداز کرنے والے میں سہوں تو یہ تقریبا ہمارا اس سندس فانڈیشن گجران والا برانچ کے اندر بارہ سو سے پندرہ سو بلڈ بیگ ہر مینے کے اندر ان بچوں کو ٹرانس فیجن کی جاتی ہے بارہ سی سے پندرہ سو جو بلڈ ٹرانس فیجن یہاں پہ ہر منت کے اندر کی جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں دو چیزیں درکار ہوتی ہیں ایک تو فنانشلی ہیلپ تاکہ اسے ہم بلڈ بیگ خرید سکے لیبارٹری کے کیمیکل خرید سکے سٹاف کو سیلری دے سکے بجلی کے بل دے سکے اور دوسرا ہمیں ڈونر چاہیے ہوتے ہیں جو اپنے بلڈ کا عطیہ کرے اور خون ایک ایسی چیز ہے نہ کسی لیبارٹری میں بنایا جا سکتا ہے نہ یہ کسی کیمیکل کو مکس کر کے خون بنتا ہے نہ یہ کسی جانور سے لے کے کسی انسان کو لگایا جا سکتا ہے یہ ایک صید مند انسان ہی ایک بیمار انسان کو عطیہ کرتا ہے تو یہ میری ایک روکیسٹ ہے یہ میری ایک گزارش ہوگی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے آپ سہوے حسیت ہے اللہ نے آپ کو حسیت دیا ہے تو مالی طور پر بھی اس ادارے کی خدمت کرے اگر اللہ نے آپ کو سہد دیئے تندرستی دیئے اور آپ اس کیٹاگری کے اندر آتے ہیں کہ آپ بلڈ کا عطیہ کر سکے تو آپ ضرور ضرور اپنے بلڈ کا عطیہ کریں اپنے جسم کی زکاة ادا کریں جزاک اللہ